بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امیدہ میں تمام ویرز بلکو ٹھیک ہوں گے آج اپنے ویرز کے ساتھ بہت مزیدار اور جلدی سے بننے والی دلی دربار کی خاص بریان کی ریسپی شیئر کروں گی جو چند مسالوں میں بھرپور ذکردار بن جاتی ہے تو پیش شور کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں ہاف کپ آئن ایک بڑی پیاس سلائس کیوئی ڈال کر اتنی دیر کپ کریں گے جب تک اس کا کلر گولڈن نہ ہو جائے جب پیاس کا کلر گولڈن ہو جائے تو اس میں سے 2 ٹیبل سپون پیاس نکال لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے پھر اس میں 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا اترک 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا لسن ڈال کر مزید 2 سے 3 منٹ کو کھونے دیں گے 2 سے 3 منٹ کو کھونے کے بعد اس میں کھڑا مسالہ ڈالیں گے جس میں 5 سے 6 لونگ 8 سے 10 سابت کالی مرچیں 2 دارچنی کے ٹکرے 4 چھوٹی ہری علاچی ڈال کر مزید 2 منٹ کو کھونے کے بعد تاکہ کھڑا مسالہ اچھی طرح بھون جائے اور خوشبو آنے لگے پھر اس میں 1 ٹی سپون لائے مرچو کا پاوڈر اگر یہاں سپائیسی پسانت ہو تو 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون سکا دھنیا پیسا ہوا بادام کا پیسٹ بادام کا پیسٹ پانے کے لیے 10 بادام لے کر آدھے گھنٹے کے لیے پانے میں بھگو کر چھلکہ اتار کر 4 ٹیبل سپون پانے ڈال کر بادام کا پیسٹ پانے لیں گے 1 ٹی سپون گرم سال ڈال کر اچھی طرح مسالوں کو تھوڑا سا پانے ڈال کر بھونیں گے جب تک آئل سیپرٹ نہ ہو جائے مسالے بھوننے کے بعد اس میں 740 گرام چکن کا مکس گوشت دار کر اتنا بھوننا ہے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اور چکن کا پانے ٹرائے نہ ہو جائے جب چکن بھون جائے تو اس میں ہلکا سا بیڑ کیا ہوا ایک کپ دہی کا ڈال کر مکس کریں گے بھوننے کے بعد پاندرہ میڑ کے لیے کور کر کے کوکوہنے دے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے پاندرہ میڑ کے بعد اویل بھی اور موسٹ سیپرٹ ہو چکا ہے اور گریوی بھی ہے لیکنگ گریوی کو ٹرائے نہیں کرنا اب اس میں ایک بڑا آلو کیوپ میں کٹ کر کے گولڈن ہونے تک فرائے کر لیا تھا یہ ڈال دیں گے سابت چار ہری مرچیں دو ٹیبل سپون فرائے پیاس جو ہم نے فرائے کرتے ہوئے نکال لیا تھا وہ ڈال دیں گے دس سے بارہ پودینے کے پتے دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا دو ٹیبل سپون لیمن جوز ڈال کر پھر اس پر بوائل کیے ہوئے ہاف کےچی رائز جو ادھا گھنٹہ بھگھو کر بوائل کرنے کے دوران اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کر تین کنی تک اُبال لیا تھا اس پر لیئر بچھا دیں گے پھر اس پر ٹیبل سپون بٹر ڈرائے اورنج فوڈ کلر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر پندرہ منٹ کے لیئے دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ما شاہ اللہ بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اب اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں ڈش آٹ کرنے بعد ڈلی دربار کی خاص بریانی کی فائنل لوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا کوئی کیسی لگی اپنا خیار رکھے گا ہمیشہ تمامی یاد رکھے گا اللہ حافظ